معاملات ڈائلاؤگ کے ذریعہ حل ہو سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہے اور بجٹ کے پاس ہونے میں کچھ دن باقی ہیں پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس بجٹ کے اندر کچھ ایسی کرٹیکل ایشوز ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا پاس ہونے میں وقت ہے اور یہ وقت اس لئے دیا جاتا ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھی بلایا شنمیلہ صاحب آپ نے کہا کہ بیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات تیہ ہو سکتے ہیں ابھی وقت ہے لیکن ایک روز پہلے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں انہیں نجکاری کرتی جائے لیکن یہ وزیر خزانہ اور پی ایم ایل ایم کی جو گورنمنٹ ہے یہ ان کا پانٹیو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پولک پرائیوٹ پارٹنشپ کے اندر معاملات کو آگے چلائے جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکل کی بھی ایکسپورٹیز آ جاتی ہے اور گورنمنٹ کی بھی ایک فور سائٹ آ جاتی ہے وہ ایک بہتر طریقہ ہم نے سینڈ میں ہی کیا اور بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں اسی وزیر خزانہ نے جب ایک سپانسون سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ اس بات سے اعتراف بھی کیا تھا کہ سینڈ میں بڑا فامیاب پی 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 موڈ چل رہا ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے اور انہوں نے خود بھی سر آ رہا تھا اس بات سے نگی ہے اپنا پڑا فرائیوٹسائیشن کی عادت کرتے ہیں اور اب آپ کرتے ہیں سب سے پہلے پڑا فرائیوٹسائیشن کے لئے تیار ہے ٹائم لائنیں بھی گئیں کہ جھی میں میں ہو جائے گا جن هاں جن ہو جائے گا نہیں ہوا آجابہ یہ دیکھئے کہ اس پرائیوٹسائیشن اندر جو مصابق سیکھ ہوگا منہ کو بڑے سہا فرزاف ہیں کیا ٹرانسپیرنسی ہے اب اسے بہتدہ بھی خورتی ہے کیا اس کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ وہ اتنا انٹرکیٹ ٹرانزیکشن جو ہے یا پھر وہی املیاں اٹھیں گی اس پیوٹائزیزیشن کے اوپر اچھا اب جو ٹائمڈائن دی گئی ہے پہلے ہفتے اگست کی کہ اس میں ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس کو فران لیتا ہے کہ صحیح کیسے کرنے دیکھیں نن دلیس میں اس بات کو یقین رکھتی ہوں اور میری پارٹی دوز بات کو سن رکھتی ہے کہ ایفشنسی تو بڑھنی چاہیے میں زیادہ کی کانفرنس بھی سنی ہے اور کل بھی وہ کئی گھتے ہیں تو میں نے جو مزار ہو چکی ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے اب یہ بات وہ خود اعتراف کر رہے ہیں یہ ہمارے منشور کے اندر شامل تھا ان سے سرداری صاحب نے باہرہا تین سو بلین وہ بچا سکتے ہیں اور یہی ان جگہوں پہ لگا سکتے ہیں جہاں واقعیت ضرورت ہے یہ بھی اس بات کے اعتراف کرتے ہیں پبلک سیویٹ پارٹنرشپ میں یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ کامیاب موڈلنس ان کے اندر پھر اب آپ دیکھئے نا کہ اس بجٹ کے اندر بھی آپ نے بجلی کی نرخیں بڑھا دیں اب وہ بجلی کی نرخیں جو بڑی ہیں وہ برائے راست ہر سبکے کے سارسین کو افیکٹ کریں گے بالخصوص جو لور انکم گروپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے جو تنخہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر مزید آپ نے ٹیکسز کا بوڑھ ڈال لیا جبکہ وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کو ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس ایکسی کیوٹیبل ہونا چاہیے تو اس ٹیٹ میں اس کی پاسی نہیں کرتی جائیں ٹیکس ایکسی کیوٹیبل تو نہیں ہے وہی طبقہ بار بار زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے جو آپ نے ٹیکس نیٹ تو نہیں بڑھایا آپ نے تاجر دو سکیم شروع کری جس کے نا تین کروڑ ساٹھ لاکھ تاجر ہیں پورے پاکستان میں اس میں سے ریجسٹریشن کتنی کی ہوئی ہے اکتیس ہزار کی اس حساب سے تو اگر دس سال لگ جائیں گے ہم کو اس طرح سے تو معاملہ چلیں گے بات یہ کمپلائنس گورنمنٹ اگر کوئی سکیم لاتی ہے یا کوئی چیز کہ اسے کرنی ہے اسے کمپلائنس میں تو گورنمنٹ میں کرنا ہے آپ نے چھوڑنی خزانہ کے لوگوں کے دو سکی مردی ہے اب آپ مجھے بسائیے کہ مجھے خزانہ کہتے ہیں کہ جو انفرنٹ بلک ہے اس کو اسی لگا دیا کہتے جی تو آپ کو پیتا ہے امیر آدمی کا بچہ پیتا ہی پیتا ہے لیکن خریف کا بچہ پیتا ہے وہ تو واسط تفکی کا بچہ پیتا ہے ورورنگ کا مروف والے بھی پیتے ہیں وہ تو اس خط بذر بسر کریں سکتے ہیں اس ملک میں جہاں پر اس ملک میں آپ دودھ کے اوپر بھی ٹیسٹ لگا رہے ہیں یہ کہاں کی منطق ہے کچھ بھی نہیں ہے آج میں پڑھ رہی تھی کہ اسام کے جو چیف منسٹر ہیں انڈیا میں انہوں نے کہا جی وی آئی پی کل کر ختم کر دو سارے وزید سب جو ہیں وہ بجلی کے بل دیں گے ہمارے ملک میں جہاں پر آپ کا بجٹ سارے کے اندر ہے جہاں آپ نے اگلے سال بھی آٹھ ہزار پانچھ بلین طرزے کے اندر لینے ہیں ٹھیک ہے اس ملک کے اندر کیوں نہیں پرائم انسٹر شروع کرتے کہ بجلی کا بل دینا شروع کر دیں ساری کابینہ بجلی کا بل دینا شروع کر دیں کیوں ہے ماں آپ ان کو لے اگر ایک غریب آدمی جو ہے بجلی کا بل آپ اس سے لیتے ہیں تو پھر کابینہ نہیں دیتی ہے مزید آزم کو نہیں دیتے میرے خیال سے اس وقت ٹرائبلنگ میں ہیں جس کی وجہ سے مانکتا ہوا ہے رانہ صاحب بات کہاں پہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی والی وڑ دیں گے وڑ دیں گے سب کچھ ہوگا میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہوگا یعنی کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا ہے کچھ نہیں ہوگا ان کی سفارشات کے پر کوئی ایک بھی تبدیلی نہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں وہ خود کہتی ہے ہم سے پوچھا نہیں کیا جن سے بجٹ بناتے ٹیم نہیں پوچھا گیا تو آپ مجھے بتائیں ان کی سفارشات پر عمل ہوگا عساق ڈارسہ بائی نکل کے کہتے ہیں کہ قوم کو بری خوش و بری دے رہا ہوں پیپلز پارٹی جناس میں جانے بے شک علامتی طور پر جاتی ہے جنے جاتی ہے پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماء کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو جمہوریت کو ختم نہیں ہونا دیں گے دیریل نہیں ہونا دیں گے تو بجرد تو مذہور پر ہونا پڑے گا تو مولانا کے حوالے سے جو آپ رائے رکھ رہے تھے مولانا حکومت کے ساتھ دیں گے مولانا کیا آپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں آئیں گے اتحاد میں آئیں یا نہ آئیں مولانا حکومت کے ساتھ دیں گے لکھ لی جگہ سب کی ایک ایک ڈیوٹی ہے سب ایک ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں سب آپ نے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کسی کب تک جب تک ہمیں ہوش نہیں آتا کجابی کا ایک فکر ہے بھاوت ہے نا سچا کھانتے پجن کھاکا ڈردی سچنا آکھا اس لیے میں ابھی چاہتا ہوں کہ وہ نائی کیا ہوں لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں سننے والے سن لیتے ہیں لکھنے والے لکھ لیتے ہیں جاننے والے جان لیتے ہیں یعصر صاحب اگر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی تو وہ جیل میں ہے اور وہ سب کو ایسی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں سب کی کہ سب بھی جو ہیں وہ پریشان ہے کہ کارکی رہے ہیں تو وہ مولگیر تحریک چلے گی کیسی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہڈلز ہو سکتی ہیں ہڈلز بہت سی ہوں گے سارا کچھ ہوگا لیکن شاید اس تحریک سے پہلے کئی اور تحریکیاں ایسی چل جائیں جس سے صرف دکہ لگانے کی ضرورت پیش ہے دکہ تو لگی جاتا ہے دیکھیں دو چیز دین میں رکھئے گا وزیراعلا کے پی کے کیا وہ اپنی ذات کے لئے کچھ مانگ رہے ہیں وہ کے پی کے کی عوام کے لئے مانگ رہے ہیں اگر لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں پانچ گھنٹے ہے مسال کے طور پر باقی جگہ میں بھی یہی ہونا چاہیے آپ یہ بار بار ایک فکرہ کہتے ہیں جی وہاں پہ بجلی کی چوری ہوتی ہے وابڈا کی ملی بغت کے بغیر بجلی کی چوری ہو سکتی ہے سارے لائنمن انوال ہوتے ہیں سارے لائے